دیکھو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ وے اور میں ہوں زہور احمد میں آپ لوگوں اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں میں بتاؤں گا کہ سرگودہ یونیورسٹی میں کچھ اسامیاں آئی ہوئی ہیں آپ لوگ اس میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں کیا کوالیفکیشن ہوگی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنا کوئس ایک بروزر اپن کرنا اور وہاں پہ آپ لوگوں نے گوگل میں جا کے سرچ کر لینا ہے مائی ریٹن جوپ ڈاٹ کوم جیسے ہی آپ لوگ سرچ کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اپن ہو جائے گا آپ لوگ یہاں پہ سب سے یہ مائی ریٹن جوپ ڈاٹ کوم کے درمیان آپ لوگوں نے جو ہے وہ سپیس دینی تھی سوری یہ دیکھنے یہاں پہ یہ نمبر وان پہ پاک آرمی میں بھی یہ سامی آئی ہوئی ہیں ان کی ڈیٹیل انہوں نے دی ہوئے لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ سرگودہ یونیورسٹی میں یہ دیکھیں یو او ایس یونیورسٹی سرگودہ یونیورسٹی میں یہ سامی آئی ہوئی ہیں ہم آئی اس پہ کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اسامیہ ہیں یہ ان کا جو اعلان کیا گیا ہے وہ اس کی مکمل جو انفرمیشن ہے یہ نیچے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی کہ سترہ مارچ کو یہ اننونس کی گئی جبکہ ان کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ پچیس مارچ ہے اس سے پہلے پہلے آپ لوگ اس میں اپلائی کریں گے ریکوائرمنٹ جو کوالیفکیشن ہے اس میں پریمری ٹو ماسٹر لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر آو ویریس پوسٹ ان کی جو ہے مینشن نہیں کی گئی کہ کتنی ہے لیکن نیچے بتایا گیا ہے میں دکھا دیتا ہوں سٹور کیپر کی ہے جونئر کلرک کی ہے ہوسٹل انٹینڈنٹ کی ہے اس کے بعد نیپ کاسد کی ہے سویپر کی ہے سیکیورٹی گارڈ کی ہے پلمبر کی ہے کار پرنٹر کی ہے جنریٹر اپریٹر کی ہے یہ نیچے میں آپ کو اس کی ڈیٹیئر بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں سٹور کیپر کی جو سامیہ ہیں وہ ایک میل کی ہے پانچ فی میل کی ہے اپن میرڈ ہے آپ لوگ ریگولر بیسز پہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کوالیفکیشن کی بات کی جائے تو گریجویشن ہو آپ کی سیکنڈ ویزن اور اس کے بعد جونئر کلرک کی یہ سامیہ ہیں چار سامیہ جو میل کی ہے نو جو ہے فی میل کی ہے اپن میرڈ ہے آپ لوگوں ریگولر بیسز پہ رکھا جائے گا ہائی سکینڈی سکول مرینز ڈیٹ کے آپ لوگوں کا ایف اے کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں تو آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں کہ ہوسٹل اٹینڈنٹ کی ہے اس میں ایک ہی سیٹ ہے اور وہ بھی فی میل کی ہے اور اس کے جو لیے جو کوالیفکیشن ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے ایج جو ہے پچیس سے چالیس سال ہے نیچے جو ہے نیب کاسد کی اسامیہ ہیں ایک میل کی ہے چار فی میل کی ہے سوری چار میل کی ہیں اس کا سکیل جو ہے نمبر وان ہے مطلب کہ ایک سکیل کے لیے اسے آپ لوگوں درجہ سے حرم کی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے لیے جو تلیم ہے وہ پریمری ہے سویپر کی سیٹ ہے اس میں پانچ میل اور فی میل کی ہیں اس میں جو اسائی لوگ ہیں وہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کی اسامیہ ہیں تھرٹی فی میل کی ہیں میل کی کوئی بھی نہیں ہے یہ آپ لوگ تیس اور مطلب کہ خواتین اپلائی کر سکتے ہیں پلمبر کی سیٹ جو ہے وہ چار ہے اس کے بعد کار پرنٹر کی جو ہیں وہ تقیباً تین ہیں میل کی آگے جی جنریٹر اپریٹر کی چار سیٹیں ہیں چار سیٹیں ہیں چار مردوں کے لیے ہیں اس کے بعد الیکٹریشن کی بھی چار سیٹیں ہیں وہ بھی چاریں جو ہیں مردوں کے لیے ہیں اس کے ساتھ اس الیکٹریشن کا ڈپلومہ اس نے کیا اور ریگولر بیسز پہ آپ لوگوں کو یہ برتی کیا جائے گا اس کے بعد الیکٹریشن ہیلپر کیا ہے یہ بھی چار سیٹیں ہیں اوپن میلٹ ہے اور اس میں جو ہے یہ آپ لوگوں کو ورک کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت ہی انفارمیشن ہونی چاہیے اس کے بعد یہ لاسٹ پہ آٹھ حسامیہ بیلدار کی ہیں اس میں آٹھ حسامیہ یہ بھی اوپن میرٹ ہوگا اور اس میں تلیم آپ کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے تو یہ آپ لوگوں کی اور اس کی آپ لوگوں کی آن لائن شارٹلیس کینیڈیٹ کی جو ہے کال آ ان کو انٹرویو کے لیے بلا لیا جائے گا آپ لوگوں کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ یہ ٹائم بہت محدود ہے آپ لوگ اس میں اپلائی کریں کافی لوگ جو ہیں یہ بے روزگار پھر رہے ہیں تو یہ آپ لوگ سرگودہ یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس بکس میں پوچھ لیجے گا دیکھتے رہے برائٹ وے والسلام